میرے بہیوب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ اکیسی ویس تدی کے تقاضے ہیں آج ہم سن رہے ہیں کہ آزاد کشمیر طرز کی حکومت دی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی طرز کی حکومت ہی دی جاتی ہے تو ہم اور پاکستان یوروپین یونین کے طرز پر کیوں نہیں رہ سکتے ہیں آج اکیسی ویس تدی میں یہ طرز اور وہ طرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی طرز ہے وہ طرز یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اسمبلی ہو ہمارے پاس بھی صدر ہو ہمارے پاس بھی وزیر آزم ہو ہماری اسمبلی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے قراردار پاس کرے ہمارا صدر پاکستان کے صدر کے ساتھ بیٹھ کر معایدہ کر سکے اس طرف سے تو زرداری سب صدر ہے اس طرف سے تو گیلانی سب وزیر آزم ہے اس طرف سے تو پاکستان کی سنیٹ ہے اس طرف سے تو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے ہماری طرف سے کون ہے ہماری طرف سے کون دسکت کرے گا ہماری طرف سے کون قراردات پیش کرے گا دنیا کے اندر کوئی نکہ ایسی نہیں ہوتی جس میں دلہا کے پاس وکیل بھی ہو گواہ بھی ہو اور دلہن کے پاس نہ گواہ ہو نہ وکیل ہو یہ عجاب و قبول کا مسئلہ ہے یہ عجاب و قبول کا مسئلہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر بھی ایک آئین ہو اس آئین کے تحت آزاد عدلیہ ہو اس آئین کے تحت منتخف حکومت ہو اس آئین کے تحت لوگوں کی اپنی منتخف کی ہوئی اسمبلی ہو اور یہ تمام لوازمات کے بعد یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ کس طرح رہنا چاہتے ہیں ہم کس کے ساتھ کس طرح نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ تصفیہ کشمیر پر میں بات میں بات کروں گا تا تصفیہ کشمیر آج تک جو باتیں چلی آ رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ تا تصفیہ کشمیر اس علاقے کو یوروپین یونین کی طرز پر ہمارے ساتھ اکید سوی صدی کا نیا عمرانی معایدہ کرے وہ اٹھائیس اپریل انیس سوڑنچاس والا سردار ابراہیم اور سردار عباس کے ساتھ تم نے جو کیا تھا چودری عباس کے ساتھ وہ معایدہ ہمیں قبول نہیں ہے ہم نہ ابراہیم کو جانتے نہ عباس کو جانتے گلگت کا کون ہے جو سردار ابراہیم اور چودری غلام عباس کو جانتا ہو اور ان لوگوں نے اٹھائیس اپریل انیس سوڑنچاس میں پاکستان کے حوالے کیا ہے گلگت پلتستان کو اور ہمارے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صدر نے الہاق کیا ہے ہمارے بزرگوں نے الہاق کیا ہے ہمارے جنگ آزادی کے ہیروس کرنل حسین کیپٹن بابر نے الہاق کیا ہے ایسی کوئی چیز کسی بھی حوالے سے نہ یونائیجن نیشن کے اندار نہ بائی لیٹرل کہیں پر موجود نہیں ہے یہ علاقہ اب تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازہ یہ کشمیر کے ساتھ متنازہ ہے